اسمان بزدار پر الزام ایک مزاک ہے وزیراعظم عمران خان کا نجی ٹیلیویزن کو انٹرویو بولے لائسنس دینا ایک سائز کا کام ہے ایک بڑے صوبے کے وزیراعلا کو نیاب نے ایسے ہی بولا لیا بہت سے لوگ تھے جو وزیراعلا بننا چاہتے تھے پنجاب میں جیسے کام ہو رہا ہے یہ صوبہ سب سے آگے نکل رہا ہے ایک چھوٹا سا دبقہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے آپوزیشن پہلے دن سے شور مچا رہی ہے اگر وہ سمجھاتا کر لیتے تو آسانی سے حکومت چلتی رہتی ان کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری پچھلے سات آٹھ سال کی جدوجہد میں سب سے زیادہ محنت جہانگیر تریم نے کی مزید کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے کراچی کے متعلق جو کر سکتے ہیں اب وہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے مسائل کے لیے فنڈز مختص کر رہی ہیں پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے جب تک کراچی کو میٹرپولیٹن سٹی نہ بنایا جائے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ معاملے پر عدالت بھی گئے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ اندرونے سندھ سے ملتا ہے اسی لیے اس کے دلچسپی بھی وہی علاقے ہیں اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آؤں گا کسی کو این ارو نہیں دوں گا جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیراعظم کا عظم عمران خان نے کابینا اجلاس میں کہا چوبیس سالہ جدجوہت ابھی ختم نہیں ہوئی عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا مقصد ہے کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت کا کوئی بڑا اور اہم منصوبہ ہے تو ایم ایل ون ہے شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے ایم ایل ون منصوبے سے ڈیڑھ لاکھ نوکریاں ملیں گی ٹریک پر انڈر پاسز اور پھارٹک فری بنایا جائے گا سگنل اپ ڈیٹ ہوگا مزید بولے سعودی عرب اور پاکستان نئے دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں معلوم نہیں شاہ محمود نے بیان کیوں دیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے گوبرنٹ چودری سرور کی دوبائی میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو بولے کارگردگی کی بات کریں تو کیا دوسرے سنگوں کی کارگردگی پنجاب سے بہتر ہے اتحادیوں نے کافی سپورٹ کیا ساتھ قائم رہے گا ملک کو بہران سے نکالا ترقی کی راہ پر ڈالا شاہ محمود بولے پاکستان کا مصبت امیج اجھاگر ہوا تنہا کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں اسد عمر نے کہا دوسروں کو ساتھ لے کر شلنے کے لیے این آر او نہیں دے سکتے شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان نے دائیں اور بائیں بازوں کی سیاست کو اچھے اور برے کی سیاست میں بطلا پوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں سیاسی انجنرنگ اور ناکام تجربے کا نقصان عوام اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے دو سال میں خارجہ پالیسی سے لے کر معیشہ تک قومی معاملات میں بد انتظامی مزید بڑھ گئی بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان نے دو سال میں ملکی تاریخ کی بدترین معیشت دی کشمیر سے سعودیہ تک خارجہ پالیسی ناکام اور انسانی حقوق نشانہ بنے رہے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے جو ہو سک کرے گی کراچی نے تحریک انصاف کو چودہ سیٹے دی ادھر صدر عارف علی سے خورم شہ زمان کی ملاقات کراچی کے مسائل پر گفت گئی کراچی کے متعلق کمیٹی میں جماعتوں نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے شامل ہوں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی قانون سے بالتر نہیں ہو سکتی ایڈمنسٹریٹرز کی تیوناتی کمیٹی کا نہیں صوبائی حکومت کا اختیار ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں اجلاس دو دن میں ہوگا انڈیا میں سے تیہ ہوا پینتیس نالیس ان حکومت صاف کرے گی ایمکی ایم پاکستان کا کراچی کے مسائل پر کراچی کانفرنس کے نام سے ایپی سی بلانے کا اعلان ایمکی ایم صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں مزید صوبوں کی بات کرتی ہے یہ ایجنڈا ایپی سی میں بھی شامل کریں گے وفاق سے محاذ آرائی سندھ حکومت کی ایریکشن مہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور جوائنٹ فورسز کمانڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں باہمی فوجی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیف پندرہ ستمبر کے بعد پہلے مرحلے میں پانچویں سے دسویں تک کلاسیں شروع ہوں گی تمام بچوں کو ایک دن سکول بلانے کی اجازت نہیں ہوگی ایک دن سکول آنے والوں کو اگلے روز شٹی ہوگی محکمہ سکول ایڈوکیشن بنجاب نینیجی سکولوں کو ایس او پیس بتا دیئے پچیس اگست تک سکولوں سے پلان مانگ لیا سوشل میڈیا پر چیٹنگ سے کیوں روکا خاتون فلا لے نے عدالت پہنچ گئی لاہور کی رہاشی کنزا ایجازت کا کہنا ہے شاہر رکشہ جلاتا ہے اس کی کمائی سے گزر بسر نہیں ہوتا وہ بیگو ویڈیو چیٹ سے روزانہ پندرہ سو روپے کماتی ہے شاہر ایجازت کا کہنا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے بی بی کا غیر ملدوں سے بات کرنا پسند نہیں این مورگن پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انگلیش ٹین کی قیادت کریں گے باکستان کے خلاف سیریز کے لیے چودہ رکنی سکوارڈ کا ایلا موین علی، بیرسٹو، بینٹم، بیلنگ، سیارڈن، آدل رشید، جیسن روئے شامل، اظہر محمود انگلینڈ کے اسسٹنٹ بالنگ کوچ ہوں گے تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز اٹھائیس اگست سے شروع ہوگی اور ڈراما ایٹرگرال غازی سے شہرت پانے والے آدھاکار اینجین ایلٹار نے پاکستانی بچوں سے ملاقات کر کے ان کے دل جھیت دی پلاہی تنظیم میکا وش نے ننے بچوں کی خواہش پر ایٹرگرال غازی کے گردار سے انلائن ملاقات کا احتمام کیا تقریب میں ترک کانسل جنرل اور پاکستانی فنگاروں نے بھی شرکت کی موسیقی